گلے باوے رسالت پہ لاکھوں سلام اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام محترم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا حل میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کا خیر مقتم ہے محسوس و مکرم سامین اکرام قرض کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے کہ قرض اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اس کے باعث کافی مشکلات سامنے آ رہے ہیں اور کمائی وغیرہ کرتے بھی ہیں مگر قرض ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو قرض کے متعلق کوئی ایک ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اگر اس وظیفے کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل ہمارا قرض جل سے جل ختم ہو جائے مزید بات کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہن سکیں محضرت و مکرم سامین اکرام سب سے پہلے اس بات کو یاد رکھ لیں کہ قرض اس وقت تک نہیں جاتا جب تک آپ اس کو ادا نہیں کرتے ہمارے معاشرے میں ایک بری بات یہ ہے ایک ایسی بات پائی جاتی ہے کہ لوگ قرض تو بڑی محبتوں کے ساتھ لیتے ہیں لیکن جب وہ ادا کرنے کی بات آتی ہے تو پھر بحث شروع ہوتی ہے پھر وہ بحث جا کر پھر جھگڑے میں تبدیل ہوتی ہے پھر اس کے بعد سامنے والے کی نظروں میں جو ہے کوئی مقام نہیں رہتا اور اس کا کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں رہتا تو جو ہمارے ایک ویورس نے سوال جو پوچھا ہے کہ ان کا ایک اپنا پرسنلی یہ معاملہ ہے تو جب قرضیں حد سے بڑھ جائیں اور جب کوئی صورت نظر نہ آئے اس کو ادا کرنے کی آپ کما بھی رہے ہیں ادا بھی کر رہے ہیں مگر قرض اتنا ہے کہ وہ جلدی ادا نہیں ہو رہا ہے تو اس کے متعلق جو ہے حدیث مبارک کا ایک موجود ہے میں وہ آپ کو دعا آپ کو بتاتا ہوں آپ وہ دعا پڑھتے رہیں انشاءاللہ تبارک وطالہ امید ہے اللہ تبارک وطالہ کی ذات سے کہ آپ کا قرضہ جلد سے جلد ادا ہو جائے گا لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے ہیں پنج وقتا تو پھر دعائیں ذکر اذکار آپ کو کام نہیں آئیں گی فائدہ اتنا نہیں دیں گے آپ کو آپ سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں اور نمازوں کی پابندی کرنے کے بعد ہر پنج وقتا نماز میں آپ جو ہے اس دعا کو گیارہ گیارہ مرتبہ بس گیارہ مرتبہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر آپ گیارہ مرتبہ جو ہے اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ تبارک وطالہ اگر پہاڑ برابر بھی اگر قرض ہے تو وہ ادا ہو جائے گا یعنی اس کی صورتیں بن جائیں یہ ادا ہونے کی مسند احمد اور دیگر قطبے آدیس میں حدیث ومارکہ موجود ہے مسند احمد میں پانچ ہزار پانچ سو اکیسی نمبر یہ حدیث ومارکہ ہے حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میں قرضے سے بہت آجیز آگیا ہوں لیٰذا آپ میری مدد کریں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا میں تجھے ان کلمات کی تعلیم دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی اگر پہاڑ کے بقدر دیناروں کا بھی قرض ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری طرف سے ادا کر دے گا اس نے کہا جی کیوں نہیں تو آپ نے اس وقت یہ کلمات ارشاد فرمائے وہ کلمات کیا ہیں وہ دعا یہ ہے یہ اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے آپ جو ہے اس دعا کا اسکرین شاٹ لے لیں پھر آپ جو ہے اس دعا کو یاد کر لیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درش شریف پڑھ کر گیارہ مرتبہ اس دعا کو پانچ وقت کی نمازوں کے بعد جو ہے اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے جو ہے آپ یہ پڑھیں پھر اللہ کی بارگاہ میں قرض جو ہے ختم ہونے کے لیے جو ہے آپ دعا کریں انشاءاللہ تبارک اللہ غیبی طریقے سے آپ کے رسٹ میں برکت ہوگی جب رسٹ میں برکت ہوگی تو پھر انشاءاللہ تبارک اللہ قرضے بھی آپ کے خود بخود ختم ہوتے رہیں گے اگر پانچ وقت نہیں پڑھ سکتے تو صبح اور شام جو ہے آپ اس دعا کو پڑھیں انشاءاللہ تبارک اللہ جیسے کہ خود دعا میں یہ الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی ادائیگی ہو جائے گی مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہماری یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے